اسلام علیکم اگر بھی ہاتھ کی ایسی صفائی نہیں دکھا سکتا تو آئیے آج کی اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو کیمرے میں ریکارڈ ہونے والے کچھ ایسے شاتر چوروں کی ویڈیوز دکھاتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گے اور یقیناً ان چوروں کو دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور آئندہ کے لیے موتات بھی ہو جائیں گے اور پھر آپ خود کو ان جیسے شاتر چوروں کے ہاتھوں لوٹنے سے بچا بھی سکیں گے دوستو دسمبر 2021 کے دوران انڈیا کے ایک سوپر سٹور میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی اس فوٹرج میں ایک پریگنٹ لڑکی اپنے ساتھ ایک بڑا سوٹ کیس لیے سٹور کے اندر انٹر ہوتی ہے اور وہاں سے باسکٹ اٹھا کر کچھ چیزیں خریدنا شروع ہو جاتی ہے اور خریداری کرنے کے بعد یہ بل کروانے کے لیے کاؤنٹر پر آ جاتی ہے اور پیسے دینے سے پہلے یہ کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے سے کہتی ہے کہ بھائیا میں پریگنٹ ہوں اس لیے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتی تو کیا آپ میرا یہ سوٹ کیس کچھ دیر کے لیے اپنی شاپ میں رکھ لیں گے مجھے آگے ایک جگہ پر جانا ہے اور پھر واپسی پر میں اپنا سوٹ کیس لے جاؤں گے دوستو دکاندار لڑکہ بھلائی کرنے کا سوچ کر اس لڑکی کا سوٹ کیس رکھنے کی ہامی بھر لیتا ہے لیکن اس کی یہ بھلائی اسے کتنی مہنگی پڑھنے والی تھی اس بات کا اندازہ اسے نہیں تھا دراصل جب شاپ میں موجود سبھی کسٹمرز چلے جاتے ہیں اور دکاندار لڑکہ بھی کسی کام کے لیے سٹور سے باہر چلا جاتا ہے تو سوٹ کیس کی زپ اپنے آپ ہی کھلنا شروع ہو جاتی ہے اور اچانک اس میں سے ایک چھوٹی بچی باہر نکلتی ہے جو سیدھا کاؤنٹر پر جا کر وہاں پڑے سبھی پیسوں پر ہاتھ ساف کر دیتی ہے دوستو یہ بچی اس کا علاوہ بھی کھانے پینے کی کچھ جیزیں اٹھا کر سوٹ کیس میں رکھ لیتی ہے اور خود بھی اس میں بیٹھ کر اس کی زپ واپس بند کر لیتی ہے تھوڑی دیر بعد جب دکاندار لڑکہ واپس آ کر کاؤنٹر پر دیکھتا ہے کہ وہاں سے سارے پیسے غائب ہو چکے ہیں تو پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اور یہ بیچارہ مرنے والا ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ فوراں پولیس کو فان کرتا ہے اور کچھ دیر بعد دو پولیس والے آ کر یہاں پر انویسٹیگیشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اتنے میں ہی وہ لڑکی اپنا سوٹ کیس لینے پہنچ جاتی ہے اور سوٹ کیس لے کر جا ہی رہی تھی کہ پولیس افیسر کو اس پر شک ہو جاتا ہے اور اس کی تلاشی لینے کے بعد اس کاروائی کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے دوستو اس ماسٹر مائنڈ چورنی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے لیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں دوستو آئیے اب آپ کو پاکستان کی ایک شرمناک ویڈیو دکھاتے ہیں دوستو پولیس جو کہ چوروں کو پکڑنے اور جرم کو روکنے کے لیے ہوتی ہے اگر وہ خود ہی چوری کرنا شروع ہو جائے تو چوروں کو کون روکے گا پاکستان میں کسی جگہ سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہونے والی اس فٹیج میں دیکھیں کہ دو پولیس اہلکار رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مسجد کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چوری کر کے یہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں دوستو پاکستان میں کانون نام کی کوئی چیز نہیں بچی امیروں کا کانون کچھ اور ہے اور غریبوں کا کچھ اور اس لیے برائے مہربانی اپنی چیزوں کا خیال خود رکھیں کیونکہ یہاں سرکاری دارے ہمیں آسانیہ فراہم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں دوستو چالاکی سے چوری کرنے پر اگر کوئی ایوارڈ ملا کرتا تو وہ ایوارڈ اس خاتون کو ضرور ملتا کیونکہ اس خاتون کی چوری کرنے کی قابلیت کو دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے یقین کریں آپ دیکھتے رہ جائیں گے اور آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا کہ چوری کر لی گئی ہے دراصل یہ خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ لیڈی سامان خریدنے کے لیے اس دکان میں آتی ہے اور یہاں آ کر کوئی ایسا سامان خریدنے کو کہتی ہے جو دکان میں تھا ہی نہیں اور یہ اس سامان کے لیے کچھ پیسے بھی دیتی ہے دوستو کیونکہ وہ سامان دکان میں نہیں تھا اس لیے اس چور خاتون نے اس سامان کو زیادہ پیسوں میں خریدنے کی ڈیمانڈ جس کے بعد دکان میں کام کر رہی ایک لڑکی پیسے ہاتھ میں پکڑے اس سامان کو کہیں اور سے خریدنے کے لیے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی اچانک یہ چور خاتون کچھ بہانہ بنا کر لڑکی کو جانے سے روک لیتی ہے اور اسے سارے پیسے لے کر پیسوں کو گننا شروع ہو جاتی ہے اور کاؤنٹر پر کھڑی دوسری لڑکی کو دے دیتی ہے اور اب کیا آپ جانتے ہیں دوستو کہ چوری ہو چکی ہے دراصل جب یہ چلاک چورنی پیسوں کو گن رہی تھی تو اسی دوران بڑی صفائی سے ایک نوٹ اپنے بائیں ہاتھ میں چھپا لیتی ہے اور ان دونوں دکاندار لڑکیوں کو اس بات کی بھنک تک نہیں لگتی اس چوری کی قابلیت کو ماننا پڑے گا کہ جس طرح اس نے آنکھوں کے سامنے چوری کر لی ایسے تو کوئی معمولی جادوگر بھی ہاتھ کی صفائی نہیں دکھا سکتا دوستو اب اگلی اس ویڈیو میں ایک اور شاتر چور سے ملیے جو کہ ایک ریسٹورانٹ میں کھانا خریدنے کے لیے آتا ہے اور جیسے ہی کھانا بن کر تیار ہوتا ہے تو یہ جناب کاؤنٹر پر بیٹھے شخص کو اپنی باتوں میں اُلجھا دیتے ہیں اور پلاسٹک بیگ میں کھانا ڈالنے کے ساتھ چکے سے وہاں پڑے موبائل فون پر بھی ہاتھ مار جاتے ہیں اور سامنے بیٹھے آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا سچ میں اسے کہتے ہیں دوستو اس لڑکے کو دیکھ کر آپ کو اس پر رحم آئے گا اور آئے بھی کیوں نا بیچارہ اپاہت جو ہے لیکن جب آپ اس کے کارنامے کے بارے میں جانیں گے تو آپ کو رحم کی بجائے اس پر حصہ آئے گا دراصل ہوا کچھ یوں کہ کچھ لڑکے ریلوے سٹیشن پر بیٹھے ٹرین کا انتظار کر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے پاس لیٹے لوگوں میں کچھ نوٹس کیا جس کی یہ لوگ ویڈیو بنانا شروع ہو گئے دوستو انہوں نے دیکھا کہ ایک اپاہج لڑکا آتا ہے اور ایک سوتے ہوئے شخص کے پاس آ کر لیٹ جاتا ہے اور بڑی چالاکی سے اس سوتے ہوئے شخص کی جیب میں سے اس کا موبائل فون نکال لیتا ہے جس کے بعد یہ یہاں سے اٹھ کر جا ہی رہا تھا کہ وہ لڑکے جو اس کی ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے انہیں پہلے سے ہی اس کے کارناموں کا اچھی طرح پتا چل چکا تھا اس لیے وہ اسے روک کر پہلے تو اس سے فون نکلواتے ہیں اور پھر اس کو دو چار تھپڑ دے مارتے ہیں دوستو اب ایک بس کے اندر ریکارڈ ہونے والی اس ویڈیو کلپ میں آپ ایک تیز درار چور کو دیکھیں جو کہ پہلے تو ایک چلتی ہوئی بس پر چڑ جاتا ہے اور پھر سیٹ پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے عورتوں کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اصل میں یہ چور جائزہ لے رہا تھا کہ کس عورت نے جونری پہنی ہے اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے آگے بیٹھی اس عورت نے گلے میں چین پہنی ہوئی ہے تو یہ بس کے دروازے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور جیسے ہی بس رکتی ہے یہ اس عورت کے گلے میں سے چین کھینچ کر راکٹ کی رفتار میں وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوستو پچھلے کچھ سالوں میں ٹریفک پولیس کے چالان سے کچھ لوگ تو اتنے ڈرنے لگ گئے ہیں کہ پولیس سے بچنے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کر گزرتے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں ہی دیکھ لیجئے جہاں ایک جناب بڑے مزے سے ایک خالی سڑک پر سے گزر رہے تھے لیکن تب ہی انہیں یہاں پر کھڑی دو موٹر سائیکلوں پر ہیلمٹ پڑے ہوئے دکھائی دیے اور کچھ دور آگے جانے کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگلے سگنل پر ٹریفک پولیس کھڑی ہو سکتی ہے اس لیے انہوں نے یوٹرن لیا اور واپس آ کر ان میں سے ایک موٹر سائیکل کے اوپر اسے ہیلمٹ اٹھا کر یہاں سے چل دیے دوستو سب سے آخر پر آپ اس نوجوان لڑکے کو ایک دکاندار عورت کے گلے میں سے چین کھینچ کر بھاگتے ہوئے دیکھیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ جس میں ہم نے کیمرے میں ریکارڈ ہونے والے کچھ شاتر چوروں کو دیکھا امید ہے کہ یہ ویڈیو کلپس دیکھنے کے بعد آپ آئندہ کے لیے ان چوروں کے ہتھے چڑھنے سے بچ سکیں گے اور اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا دیکھنے اور جاننے کو بھی ضرور ملا ہوگا تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں